بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقینا ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوئن سبق نمبر گیارہ اشاریہ تین گیارہ سبق کا تیسرا حصہ اور نظم کا عنوان ہے اے قوم کے محسن آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ نظم جو ہے جس کا عنوان اے قوم کے محسن ہے یہ کس کے بارے میں لکھی گئی کیونکہ ہم اس نظم کا پہلا حصہ کل پڑھ چکے ہیں آج جن حاصلاتِ تعلوم پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نظم و نصر کو تلفز آہنگ لے اور روانی سے پڑھ سکے اور سادہ نظم پارے اور نصر پارے میں امتیاز کر کے اور سمجھ کر درست تلفز کے ساتھ پڑھ سکے سبق کا اسلامی نکتہ نظر کچھ اس طرح سے ہے وَإِنِّي لَغَفْوَارٌ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں ہمیں اس بات کا صرف یقین ہونا چاہیے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے توبہ کریں گے اور یہ وعدہ کر لیں گے کہ جو غلطیاں ہم سے ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر سرزد ہوئی ہیں ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی باقی زندگی بھی ہیں ان کو نہیں دہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا ہے جلدی سے دہرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ قائد عاظم کو بابا اے قوم کیوں کہا جاتا ہے کل ہم نے پڑھا تھا نا کل ہم نے دو نام پڑھے تھے کہ قائد عاظم کو کیا کیا کہا جاتا ہے آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ قائد عاظم کو بابا اے قوم کیوں کہا جاتا ہے بتانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ویڈیو کو روکیے اور پھر اپنی معلومہ کو بتائیے جی آپ سب نے بتایا شاہب باش آپ سب کو یاد تھا بہت اچھی بات ہے پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں نا کہ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کی انتھک مینطوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ چودہ اگرست انیس سو سینٹالیس کو پاکستان ایک آزاد ملک کی صورت میں ہمیں ملا پاکستان کب بنا چودہ اگرست انیس سو سینٹالیس کو ویسے تو اس میں بہت سے جو تحریکیں پاکستان کے رہنما تھے انہوں نے حصہ لیا لیکن آپ کو پتے جب بہت سے لوگ ایک ساتھ کام کرے ہیں تو ان میں ایک لیڈر ہوتا ہے ایک رہنما ہوتا ہے ایک ان کا رہبر ہوتا ہے وہ ذرا باقی لوگوں سے زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے زیادہ ذہین ہوتا ہے سمجھ دار ہوتا ہے درست وقت پر درست فیصلہ لینے والا ہوتا ہے تو تحریک پاکستان میں بے شک ہر جو ہمارے رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کو آزاد کروانے میں بہت زیادہ کام کیا محنت کی ان میں ان سب کی جو لیڈر تھے یا جو رہنما تھے وہ قائد عاظم تھے تو قائد عاظم نے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کن کی کوششوں سے پاکستان ایک آزاد ملک بنا ٹھیک ہے آپ نے اب بتانا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے مسلمان کن دو قوموں کے ساتھ رہتے تھے اور قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کا ہم پر کیا احسان ہے دونوں سوال بہت آسان ہے ہم اس کو بار بار اس پہ بات بھی کر چکے اس کو پڑھ بھی چکے آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور اپنی مولیمہ کو بتانا ہے آپ سب نے یقینا بتایا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم آج کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم نے اپنی نظم کا وہ باقی حصہ پڑھنا ہے جو کل نہیں پڑھا تھا اور آج نظم کے آج پڑھائے جانے والے حصے سے متعلق جو مشک سوالات ہیں جو سرگرمی ہیں وہ بھی کریں گے آپ نے کیا کرنے اپنی کتابیں کھولنی اور اپنے سامنے میز پر رکھ لیجئے تاکہ ہم نظم کی پڑھائی کر سکیں اے دین کے خادم اے قوم کے محسن ہم تجھ کو بھلا دیں ہرگز نہیں ممکن سب اپنے پرائے بھرتے ہیں تیرا دم اے قائد اے عظم نظم ہماری مکمل ہو گئی آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی لے اور اہنگ سے پڑھنے والی نظمیں جس کے کافی ردیف جس کے چھوٹے چھوٹے مصرے جو ہیں وہ اس طرح آپس میں ہم آواز ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے خود بخود آہنگ اور لے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے آپ نے اسی انداز میں اس نظم کو پڑھنا ہے جتنے اشار یا مصرے آپ کی مولیمہ کہیں گی آپ نے ان کی بلند خانی کرنی ہے اس کے بعد ایک انفرادی سرگرمی کریں گے کہ آپ کی مولیمہ یا مولیم نظم میں سے مشکل الفاظ کی املا کروائیں گے آپ نے ویڈیو کو روپنے اور سب سے پہلے آپ املا کر لیجئے آپ اس کو اس طرح سے کریں گے کہ مولیمہ بولتی جائیں گی نظم کے الفاظ اور آپ ان کو لکھیں گے انفرادی سرگرمی آپ نے مکمل کر لی گروہی سرگرمی ہے ہمارے پاس قائد عظم رحمت اللہ علیہ سے متعلق پانچ کتب یعنی کتابیں ان کے مصنفین یعنی لکھنے والے ان کے نام اور صفات کی تعداد اور فیرست مزامین دہریر کریں گروہ کی صورت میں کرنی ہے آپ اپنی جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کر لیجئے اور لائبریری جائیں وہاں سے ایسی کتابیں اپنی لائبریری انچارج کی مدد سے تلاش کریں کہ جو قائد عظم سے متعلق ہوں ان کتابوں کو اچھی طرح سے پیار سے کھولیں دیکھیں اس کا مصنف کون ہے کتاب کا نام کیا ہے اور اس کے صفات کی تعداد اور فیرست مزامین کیا ہے اس کو آپ ایک بچہ جو وہ گروہ کا اسی طرح سے لیڈر بن جائے باقی بچے اس کو تلاش کر کے معلومات فراہم کرتے جائیں وہ کولمز بنا لے اور اس میں اس کام کو مکمل کریں ویڈیو کو روکیں اور ہی سرگرمی کریں گروہ ہی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی مشک میں سوال ہے آپ کے پاس قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں زبانی بتائیے اس لزم میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو کن ناموں سے پکارا گیا قائد عظم کا اصل نام کیا تھا اور تمام طلبہ شیر کو ہم آواز ہو کر درست آہنگ لے اور روانی سے پڑھیں اس کے بعد دوسرا سوال ہے آپ کا سبق کو یعنی جو نظم ہے ہماری اے قوم کے محسن اس کو مدنظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے کلم سے بھریں یہ مکمل سوال جس کے چھ اجزائیں اس کو آپ ابھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو چار جزب وہ دیئے گئے جن سوالات کے آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں اپنی کاپی پر لکھنے ہیں آپ کے لیے آج کا جو گھر کا کام ہے وہ ہے اے دین کے خادم ڈیش سے لے کر یہاں سے لے کر اسلام کا پرچم یہاں تک اے قائد عظم اس کی آپ نے املاہ لکھنی ہے اب املاہ آپ کو آپ کی امی آپ کے ابو بڑی بہن یا بھائی لکھوائیں گے اے دین کے خادم سے لے کر اسلام کا پرچم اے قائد عظم یہاں تک کہ جو اشارہ ان کی املاہ خواب مکمل مصرے کی صورت میں اور خالفات کی صورت میں آپ کے والدین آپ کو گھر میں کروائیں گے اور تحریک آزادی کی نامور شخصیات کا تصویری آلبم بنا کر آپ نے دو ستری تعرف لکھنا ہے یعنی تحریک آزادی کے جن شخصیت کے بارے میں آپ جن کی تصویر لگائیں گے ان کا نام لکھیں گے اور ان کی کیا خدمات رہی ہیں تحریک پاکستان میں یا آزادی پاکستان میں قیام پاکستان میں آپ نے وہ لکھنا ہے پھر آپ کے لیے ایک ورکشیٹ بنائی گی جس میں آپ نے ایک اقتباس دیا گیا اس کو پڑھنا ہے اور جو سوالات اس اقتباس سے متعلق آپ سے پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات آپ کو جو ورکشیٹ میں نیچے ہی جگہ دی گئی وہاں پر تحریر کرنے ہیں ہمارا آج کا کام بس اتنا ہی تھا کل اپنے اسی سبق کو اگلے اسے میں پڑھیں گے اس وقت تک آپ صاحب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ